موسیقی تازم و توقید کرتی چلے جائے ہیں ہم اسی خبلے کی طرف تمہیں پڑھتا دیں گے اچھا ہم اس خبلے سے تم راضی ہیں اب اندگانے خدا یہ مخام ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی رضا یہ اللہ کی رضا ہے آپ کی رضا اللہ کی رضا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی کی رضا جب ظاہر ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی رضا کہلاتی ہے سبحان اللہ اللہ ہی کی رضا ہے حضور کی رضا ہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آئے ہیں اسی لیے ان کی رضا کے مطابق اللہ فیصلِ صادر فرماتا ہے کہ ان کی رضا حقیقت میں ان کی رضا ہی نہیں خدا کی رضا ہے یہ اگر سے خدا نہیں حضور اگر سے خدا نہیں لیکن ان کی رضا خدا کی رضا ہے حضور اگر سے خدا نہیں لیکن ان کا زیدار خدا کا زیدار ہے سبحان اللہ حضور خدا نہیں مگر حضور کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے حضور کا زیدار خدا کا زیدار ہے حضور فرماتے ہیں مرم العانی فقدر عالا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھنا ہے ایک جنبہِ حقنما کو دیکھا ایک جنبہِ حقنما کو دیکھا تم کو دیکھا خبا کو دیکھا تم کو دیکھا خبا کو دیکھا ایک بار موسیٰ نے کہا ربی علی نی کہا یہ ایک بار بھی نہیں دیکھ سکتے صحابہ نے بار بار دیکھا صحابہ نے بار بار دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سان ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پہلے پہلے خدا کو دکھاتے ہیں بات خدا کو دیکھتے ہیں پہلے خدا کو دکھاتے ہیں بات خدا کو دیکھتے ہیں انمیاء کو پہلے خدا کو دکھایا مکہ سے نکلے بیت الحرام سے نکلے بیت المقدس میں پہنچے ساب انبیاء جمع ہیں کیوں جس خدا کو نہیں دیکھا آج دیکھ لیں مصطفیٰ کے چہرے کے آئینے میں دیکھ لیں پہلے خدا کو دکھایا مرعانی بخدرالحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو سرکارِ تعالیٰم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں آئے آپ کے چہرے میں حضرتِ آدم سے لے حضرتِ عیسیٰ تک کے تمام انبیاء خدا کو دیکھتے ہیں خدا کا جمال دیکھتے ہیں خدا اللہ یہ جو تجدیاں ہیں یہ تمہارے لیے اب میرے لیے جو دکھلیاں ہیں وہ دیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں تو بندگا نے خدا ہم سے کر رہا تھا حضور کی شاد یہ ہے کہ پہلے دیتے ہیں بعد خود لیتے ہیں تو بندگا نے خدا ہم سے کر رہا تھا حفظ تبارک و تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے یا یوہا نبی اے نبی سفہال اللہ کیا فنویا اے نبی انا ارسلنا کا شاہدن اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہم نے تمہیں کیا مطلب شاہد بنا کے بھیجا پڑھاے نا لکھے بتیطری سے کرنے لگے یا یوہا نبی اینا ارسلنا کا شاہدن اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر شاہد کہتے ہیں حاضر رہنے والے کو گائب رہنے والے کو نہیں اے مصطبیٰ ہم نے تمہیں بھیجا حساب اس طرح بھیجا اس طرح بھیجا کہ تم ہی حاضر رہو گے خیامت تک زمین میں تمہارا جلبہ حاضر رہے گا آسمان میں تمہارا جلبہ حاضر رہے گا آدم میں تمہارا جلبہ حاضر رہے گا تمہارا جلبہ رہے گا رہنے والے دنیا میں دنیا میں اجدہ سے لے کے انتہا تک تم ہی رہو گے تمہارا مختلف سورتوں میں مختلف تعینات میں تمہارا ہی جلبہ ہوگا اے مصطبیٰ ہم نے تمہیں بھیجا اس شان سے بھیجا کہ تم جانے والے بھی اور تم سننے والوں میں بھی حقیق بھی تم سامے بھی تم نبی میں بھی تمہارا جلبہ امتیوں میں بھی تمہارا جلبہ بڑی اونچی بات ہوگا سبحان اللہ یا ایوہ النبی انہا سلنا کا شاہدن اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا تم ایسے نبی ہو کہ جو تمہارے سامنے امت ہے تمہاری یہ بھی تو تمہارے ہی نور سے بڑی سبحان اللہ اصل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں تمہارے جلبے کی سیوہ اور کیا ہے تمہارے دور سے جو بنا اس میں تمہارے سیوہ اور کیا ہے اے مصطفیٰ ہر نوٹ والا جاتا ہے جانے والا جاتا ہے تو جہاں سے جاتا ہے وہ جگہ خالی ہو جائے آپ بیزار ہو گئے کنٹونمنٹ سے رحمان شاہ صاحب یہاں آئے یہ کنٹونمنٹ نہیں ہے تو وہاں سے آئے تو ان کے گھر سے آئے تو اب وہ اپنے گھر میں ہے تو جانے والا جاتا ہے تو جس جگہ پہلے ہوتا ہے جانے سے پہلے وہ جگہ خالی ہو جائے میں مگراز سے یہاں آیا تو مگراز میں میں ہوں نہیں کلکتہ سے ممنور آیا تو کلکتہ میں ہوگا وہ نہیں حضور سے اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا اس شان سے تم جاؤ گے تم جاؤ گے بھی عالم شہادت میں جاؤ گے بھی دنیا والوں میں جاؤ گے بھی زمین پر تو جانے سے پہلے تم جہاں تھے وہاں سے خالی نہیں ہو جگہ وہاں بھی موجود رہو گے اور پھر جاؤ گے بھی تم جسم کے اعتبار سے جاؤ گے نور کے اعتبار سے جہاں تھے وہاں موجود رہو گے عالمِ نورِ عرواح میں رہتے ہوئے عالمِ آب و گل میں جاؤ گے محلو اللہ سبحان اللہ خبر کرو میرے خرمن کی خوشش چینوں کو اللہ فرماتا ہے نائبو تم یہ نہ سوچنا کہ تم میری بارگاہ ہے میری بارگاہ عظمت سے دور ہو رہے ہو تم کو ہم بھیجیں گے جہاں بھیجیں گے لیکن تم ہمارے پاس شادد رہو گی ہے یا یوہم نبی حاضر رہو گے نہیں فرمایا حاضر رہنا الگ چیز ہے شاہد کا لفظ جو ہے سبحانہ بہدہ حاضر جو چیز ہوتی ہے ناظر ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کیا بات ہے سبحان اللہ جو چیز حاضر ہوتی ہے اس کے لئے ناظر ہونا ضروری نہیں ہوتا شاہد میں معنی یہ ہے کہ حاضر کا بھی معنی ہے سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ ہی جاؤگے میں تو میری بارگاہ ہی میں رہو گے وہاں بھی جاؤگے یہاں بھی رہو گے کیوں یہاں رہو گے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں ہمیشہ حاضر بھی رہے اور اپنی آنکھوں سے مجھے تکتا بھی رہے میرا جمال دلہ دیکھو وہ کون دیکھنے کے ہاں بھی رہے گی اللہ اے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا دے بھیجا ہے تم یہاں سے جا رہے ہو ہماری بارگاہ خاص سے جا رہے ہو ہماری بارگاہ سے جا رہے ہو تو جا کر بھی تم یہی رہو گے ہماری بارگاہی میں رہو گے ہماری بارگاہ کبھی تم سے خالی نہیں ہوگی جہاں ہم ہوں گے تم وہی ہوگے جہاں تم ہوں گے ہم وہی ہوگے ہماری بارگاہ سے تم خواہ جا جا رہو گے جانے والوں جاؤ گے دنیا والوں میں ہمارے سامنے بھی رہو گے تم کو شاہد بنا کے بھیجا ہے سہلے تمہیں شاہد بنایا پھر بھیجا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے سرکار سبحان اللہ تم یہاں بھی رہو گے ہماری بارگاہ میں رہو گے ہمیں دیکھتے رہو گے ہم سے لیتے رہو گے اور دنیا والوں کی محکم میں بھی رہو گے ان کو دیتے رہو گے ان کی بیونیاں بناتے رہو گے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواست اس ورزق قبراء میں ہے حرف مچھدکہ ہوا حضور کی شان یہ ہے بھائی معلوم یہ ہوا حضور کی شان یہ ہے وہ جہاں سے جاتے ہیں جاتے بھی ہیں وہاں رہتے بھی سبحان اللہ وہ اس دنیا میں آئے گئے کہاں کیا بات ہے بظاہر گئے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے گئے کہلو لیکن وہ موجود ہیں بندگا نے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ وسلم فرمایا یا ایوہاں نبیو انہاں سلناکا شاہدن اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجائے ہم نے تمہیں تم جہاں بھی رہو گے تم جہاں بھی رہو گے ہمارا جمال دیکھتے رہو سبحان اللہ یہاں رہے ہماری خاص داندہ ہمیں رہے تو ہماری بے صورتی کے جلوے دیکھتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے ہزار کے سبحان اللہ ہماری بے صورتی کو جلوے دیکھتے رہیں شانَ swt stealing کے جلوے دیکھتے رہیں شانِ باطنی کے جلوے دیکھتے رہیں ہمارے نورتھیں چلوے دیکھتے رہیں ہمیں صورت نہیں شکل نہیں رنڈو نہیں، رنڈو نہیں، bermッنی، خد نہیں، ارتیاء نہیں، دیکھتنپ ہیں زمان نہیں، ہماملہ نہیں، تہملہ نہیں، PUPs اللہ اور ہمارے جلوے پھر بھی تم دیکھ رہے ہیں وہاں جاؤ گے وہاں جاؤ گے تو دعینات مختلفہ میں ہمارا شہود کرتے رہو گے تمزیح کر لے وہاں تشبیح کی تجلیہ کیا بات ہے سبحان اللہ یا ایوہا نبی انا ارسلنا شاہد اے نبی یہاں بھی تمہارا کام ہمارے جلوے دیکھنا وہاں جاؤ گے بھی تو تمہارا کام ہمارے جلوے دیکھنا سبحان اللہ کیا کہنا ایسرگار سبحان اللہ ہر شائع میں تمہیں ہمارا ہی جلوہ دکھائی دے گا سبحان اللہ خبرانہ نہیں مصطفیٰ کہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا جمال تمہاری نگاہوں سے اوہ جمالہ ہو پائے سبحان اللہ یہ نہیں کہ تم ہماری خاص بارگاہ میں رہو تو ہی تم ہمارے جلوے دیکھو گے نہیں تم جہاں بھی رہو ہمارے جلوے تمہاری تلاش سبحان اللہ ہمارے جلوے ہمارے جلوے ہمارے جلووں کو تم چاہیے سبحان اللہ یا ایوہا نبیو انہا اکسلنا کا شاہدن ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا و مبشرت اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لئے جو خوشخبریاں تیار کر رکھی ہیں وہ حضور کو خوشخبری سنانے والا بنانے کے لئے سبحان اللہ جنت کی خوشخبری اس لئے ہے کہ حضور خوشخبری دے ہیں جو کچھ لزائز ہیں جو کچھ نائم ہیں جو کچھ خوبیاں ہیں جو کچھ لذتیں ہیں راحتیں ہیں فرحتیں ہیں جنت میں ان کی خوشخبریاں حضور کو سنانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمتیں بتیار کے بھیجی انہا اصلنا کا شاہدن و مبشرا لفظ مبشر پہلے استعمال کیا نظیر کا لفظ بعد میں استعمال کیا تو معلوم یہ ہوا خوشخبریاں زیادہ ہیں دنیا میں سبحان اللہ غم کم ہیں خوشیاں یہاں زیادہ ہیں غم کم ہیں لوگوں کا فلسفہ تو یہ ہے کہ غم زیادہ ہیں خوشیاں کم ہیں تو بندگانہ خدا عرضے کر رہا تھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد تبارکتالہ اشارت فرماتا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہد ومبشرف کہ نبی جس چیز کی بھی تم خوشخبری دو پہلے اس چیز کو دیکھ لو دیکھ کر خوشخبری دو تاکہ خوشخبری سننے والے کا بہت اتمنہ کو بہت اتمنہ ہو جائے کہ دینے والا خوشخبری نہیں دیکھ کے نہیں دے رہا ہے دیکھ کے نہیں دے رہا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہد اے مصطفی ہم نے تمہیں شاہد